اللہ سبحانہ تعالی نے مختلف صورتوں میں متعدد مقامات پر اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا بیان فرمایا ایک جگہ پر فرمایا گیا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور اللہ نے اپنے پاتھ کس کا حق بتایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا قرآن میں والدین کے ساتھ معاملہ جہاں بھی بتایا گیا ہمیشہ احسان ہی کے الفاظ بیان کیے گئے احسان کا مطلب ان کے حق سے زیادہ اپنے فرض سے زیادہ ان کو سکون دینے اور اللہ کو رازی کرنے کے لیے ان کے ساتھ معاملہ خسن سلوک خسن اخلاق خسن معاملات سے کرنا کیونکہ یہ دنیا میں وہ رشتہ ہے جو یقینی طور پر محسنوں کا رشتہ ہے اور جب یہ محسن ہیں اور ہم ان کے احسان مند ہیں تو انہیں حسین توفوں میں سے جو ایک بہترین توفہ ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو بہترین توفہ ایک مومن دوسرے کو دیتا ہے وہ دعا کا توفہ ہے تو اپنے والدین کو جو ہمارے محسن ہیں ان کے ساتھ احسان کرنے کے حوالے سے ان کے لیے قسرت سے دعا کرنا اور یہ صرف ان کے احسانات کا بدلہ ہی نہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان کا حق بھی بتایا ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین فوت ہو گئے ہیں کیا ان کا اب بھی مجھ پر کچھ حق ہے آپ نے چار حق بتائے آپ نے فرمایا کہ ان کے رحم کے رشتوں کے ساتھ صلح رحمی کرو ان کے قرابت داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو جو جائز وسیعت انہوں نے کی اس کو پورا کرو اور ان کے لیے رحمت اور بکشش کی دعا کرو تو یہ یاد رکھئے کہا یہ تو فوت شدہ والدین کا بھی حق ہے کہ ان کے لیے بکشش کی دعا کی جائے اور بکشش کی دعا کا عجر والدین کو اتنا بڑا کر کے دکھایا جاتا ہے کہ حدیث کے مطابق جب والدین اس دعا کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ ہماری کونسی نیکیوں کا عجر ہے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پسماندگان اور وارث جو آپ کے لیے بکشش کی دعائیں کرتے ہیں یہ ان دعاوں کا عجر ہے اور پھر جب اولاد نافرما بردار رہی زندگی میں والدین کی اور ان کی وفات کے بعد ان کے لیے بکشش کی دعا کرے گی تو اس اولاد کا نام نافرما برداروں کی صف میں سے نکال کے فرما برداروں کی صف میں لکھ دیا جائے گا والدین حیات ہیں یا والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا قسرت سے کرنا اللہ نے بھی سکھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حق بنا کے ہمیں سمجھایا اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چوبیس میں دعا سکھائی کہ کیا کہو والدین کے لیے دعا کرتے ہوئے رب برہم ہما کما رب بیانی صغیرہ کہ اے اللہ تو ان دونوں پر رحم کر دونوں سے مراد میری ماں اور میرے باپ جو دونوں میرے محسن ہے اے رحمان اے رحیم رب تو ان دونوں پر رحم کر بلکل اس طرح جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری ربوبیت کی مجھے پالا مجھے بوسا جب میں چھوٹا تھا تو جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا اور میری نگے داشت اور میری پربرش کی تو ویسے ان پر رحم کرنا جیسے وہ مجھ سے محبت کرتے تھے ویسے تو ان سے محبت کرنا جیسے وہ مجھ پر مہربانی کرتے تھے تو ان پر مہربان ہو جانا جیسے وہ مجھ سے شفقت اور آسانی کرتے تھے ویسے تو ان سے شفقت اور آسانی کرنا یہ انشارٹ مفہوم ہے اس دعا کا رب برخم ہوما کما رب بیانی صغیرہ اس کو اپنی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے تشاخت میں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھیں چلتے پھڑتے اٹھتے پڑھیں اور پھر جو تشاخت میں ہم دعا پڑھتے ہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ بھی کانشسلی پڑھا کریں یہ بھی والدین کی دعا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کی دعا کے الفاظ اگر صرف اتنا بھی پڑھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بخش دے اور ان پر رحم فرما ساری دعا بھی موجود ہے لیکن اگر چلتے پھرتے جب ان کی یاد آ جائے جب ان کی یاد ستائے ادازی کا احساس ہو تو فوج شدہ والدین کے لیے یہ دعا قسرت سے اپنا لیجئے اللہم مغفر لہم ورحم ہم کیونکہ صرف ہما مت کہیے ساس اور سسر بھی تو والدین ہیں اپنے دونوں ماں باپ اور اپنے شہر کے دونوں ماں باپ ان چاروں کو جمع کر کے اللہم مغفر لہم کا سیغہ استعمال کرنا بہترین اور اجام دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں ہمارے ان مخصنوں کے حق میں قبول فرما اور ہماری کمیوں قطاعیوں کو درگزر فرما اور اللہ ہماری دعاؤں کی وجہ سے ہمارا نام نافرما برداروں کی صف سے نکال کر فرما برداروں کی صف میں شامل فرما